بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الف لا مرا کتاب انزلناہو الیک لتخرجنناس من الظلمات الیف لام را یہ ایک پر نور کتاب ہے اس کو ہم نے تم پر اس بھی نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ یعنی ان کے پروردگار کی حکم سے غالب اور قابل تعریف اللہ کے رستے کی طرف اللہ الذی لہو ما فی السماوات وما فی الارد وویل للكافرین من عذاب شدید وہ اللہ کے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور کافروں کے لئے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اُولَائِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيْنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام اللہ کھول کھول کر بتا دے پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا اَنْ اَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریخی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاو اور اس میں ان لوگوں کیلئے جو صحابر و شاکر ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبَنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فیرون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آدمات اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کروگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کروگے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے لم يہتکن نبأ الذین من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا اللہ جاءت ہم رسلهم بالبينات فردوا ایدیہم في افواههم وقالوا اننا لفی شک مما تدعوننا بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موہوں پر لکھ دیئے کہ خاموش رہو اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور جس شرط کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارد یدعوكم لیغفر لکم من ذنوبكم ویؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فَأْتُوْنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو محلت دے وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو تمہارا یہ منشاہ ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ہیں ان کے پوچھنے سے ہم کو بند کر دو تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی موجزہ دکھاؤ قالت لهم رسلهم ان نحن اللہ بشر مثلکم ولیکن اللہ یمن علی من یشاء ولیکن اللہ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانِ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہاری جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کی حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے مَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ہم کیوں کر اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے اور اہلِ توقف کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو حالات کر دیں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدَ اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے یہ اُس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے درے اور میرے عذاب سے خوف کرے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور پیغمبروں نے اللہ سے اپنی پتہ چاہی تو ہر سرکش زدی نامراد رہ گیا مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَائٍ صَجِيدٍ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا یَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيمٌ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت بِهِ الْلِيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِف لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ دن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے آمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِن يَشَئْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ بَحِيصِ اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العطل متبع اپنے رعوساء متقبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروتے کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے ہیں اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں لما قضی الامر ان اللہ وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان ان اللہ وعدتكم فاستجبتم لي فلا تلومونی ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي جب حساب کتاب کا کام فیسد ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بھلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا تو آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب دے دخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجری من تحتها الانهار اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے وہاں ان کے صاحب سلامت سلام ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت حل لاتا اور میوے دیتا ہو اور اللہ لوگوں کے لئے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اس کو ذرا بھی قرار و سبات نہیں تبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشان اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تبحائی کے گھر میں اتارا وہ گھر دوزق ہے سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا چکانہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کی رستے سے گمراہ کریں کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو آخرِ کار تم کو دوزق کی طرف لوٹ کر جانا ہے قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالِ اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ آمال کا سعودہ ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرش کرتے رہیں اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے محبس آیا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا وَآَاتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّا اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا اور اگر اللہ کے حسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کیلئے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بوتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا مہربان ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلہم يشکرون اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و عدق والے گھر کے پاس لا بسائی ہے اے پروردگار تھا کہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کی دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میعوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق انعائد کر کے نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش اے پروردگار میری دعا قبول فرماؤں رب نغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم يقوم الحساب پروردگار پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مقترت کیجو مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک محلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے حوا ہو رہے ہوں گے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرِّسُلِ اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِن زَوَالِ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت محلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب عامال نہیں ہوگا وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَنفَالِ اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھی وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں گو تدبیریں ایسی غزب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی تل جائیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامُ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا بے شک اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دی جائیں گے اور سب لوگ اللہ یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں سرابیلہم من قطران سرابیلہم من قطران وَتَغْشَى عُجُوهَهُمُ النَّارِ ان کے کرتے گندھت کے ہوں گے اور ان کے موہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے عامال کا بدلہ دے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے هذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَاهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرائی جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہلِ اخل نصیحت پکڑیں